السلام علیکم جناب تو کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہینڈل والا چینج اوور ہوتا ہے اس کے جو کنیکشن ہے اس کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہیں اگر تو ہمارے گر کے اندر دو میٹر لگے ہیں تو ان کو دونوں کو چلانے کے لیے ہمیں چینج اوور کے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے منویل چینج اوور کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے بتانے کے کس طرح سے کی جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کتنے پوائنٹ ہیں اور اس کے جو کہاں کہاں پر اس کی نیوٹل فیس ہم نے ایڈ کرنی ہے تو یہ والا ہینڈل والا چینج اوور ہے اس کے چار ٹرمینل اوپر والی سائٹ پہ ہیں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اور اسی طرح سے نیچے بھی چار ٹرمینل ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نیوٹل فیس کہاں پر لگائی جاتی ہے انپوٹ کہاں پر لگائی جاتی ہے تو بہت ہی آسان کنیکشن ہے آپ تھوڑا سا گور کیجئے گا آپ نے بس ان کے جو کنیکشن ہے وائرنگ ہے اس کی جو نیوٹل فیس کی آپ نے بس ان کا گور کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہمیں اس کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ والا جو ہینڈل ہے اسے ہینڈل کی ہم آپ کو جو کنیکشن ہے سرکٹ ہے وہ دکھا رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو سرکٹ ہے اس کے اندر کام کرتا ہے تو یہ والا جو ہینڈل ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم فیس اور یہاں پر درمیان میں آپ کو ایک ٹرمینل لازر آرہا ہوگا جو کہ آپس میں جوڑ دیا گیا ہے یہاں سے لے کے اور اوپر والے پوائنٹ کے اوپر ایک سرکٹ کو جوڑا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک اور اسی طرح سے ایدر والی سائٹ پہ بھی دو سرکٹ کو دو ٹرمینل کو آپس میں جوڑا ہوا ہے یہ ہماری ہے جی آوٹپوٹ کی تارے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کے کنیکشن آپ نے گور گور کرنا ہے اس کے کنیکشن کا کہ کس طرح سے اس کے جو کنیکشن ہے وہ کیے جاتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کے کنیکشن کا آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے ہینڈل والے چینج آور کے جو کنیکشن ہے وہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اب پوری ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہیں اگر آپ کے گھر کے اندر بھی دو میٹر لگے ہوئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم پندرہ دن ایک میٹر کو یوز کریں اس کے لیے ہمیں باہر سے جا کے میٹر سے الگ تارے اتار کے دوسرے میٹر کے اندر نہ لگانی پڑے ڈریکٹ ہی ہم اندر سے چینج آور کو اوپر نیچے کریں یا آگے پیچھے کر کے اپنا جو میٹر ہے اس کو چینج کریں اسی بنا پر چینج آور جو ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہوتا ہے کہ اگر دو سرکٹ اس کے اندر لگائے جائیں تو ان کو کرانٹ دینے کے لیے ہم چینج آور جو ہے انسٹال کرتے ہیں تو یہاں پر جو اوپر والے میٹر کی ہم نے تارے لگا دی ہیں اور نیچے والے جو میٹر ہیں اس کی تارے لگا رہے ہیں جہاں پر آپ نے فیس لگانا ہے اوپر والی سائٹ پر اسی طرح سے آپ نے نیچے والی سائٹ پر بھی فیس لگانا ہے جیسے ہی آپ نے اوپر نیوٹل لگانی ہے اسی طرح سے واپٹا کی جو نیوٹل ہے اسی طرح سے آپ نے نیچے بھی لگانی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اوپر والے میٹر کی ہم نے نیوٹل فیس لگا دی ہے آپ نے بھی اسی طرح سے سیم جیسے اوپر نیوٹل فیس لگائی ہے اسی اپنے ڈریکشن سے اوپر نیچے جو نیوٹل فیس ہے وہ لگا لینے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کے کنیکشن کا آپ گھر پر چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ وابٹا کی نیوٹل لگا دی یہاں سے کرنٹ ہمارا جائے گا اس آوٹپوٹ پوائنٹ کے اندر اور یہاں سے وابٹا کا فیس جائے گا اس آوٹپوٹ پوائنٹ کے اندر اس کے یہاں پر بھی نیچے بھی اسی طرح سے یہاں سے اس کے اندر آئے گا کرنٹ اور یہاں سے پھر اس کے اندر چلا جائے گا اوپر سے بھی اس طرح سے آوٹپوٹ پوائنٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ان کو اب لگائیں گے جی ہم وابٹا کا آوٹپوٹ گھر کا لوڑ یعنی کہ اس پہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایک میٹر پہ دونوں میٹر پہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے وہاں پر آپ نے اس کا جو آوٹپوٹ پوائنٹ ہے وہاں پر لگانا ہے جہاں پر جو پوائنٹ اس کے اندر آپس میں جوڑ دیئے گئے ہیں یعنی کہ دونوں سرکڑ کو اکٹھا کیا ہوا ہے ایک پتری کی مدد سے آپس میں دونوں پوائنٹس کو اوپر والے اور نیچے والے پوائنٹس کو جوڑا ہوا ہے وہاں پر آپ نے وابٹا کی نیوٹل فیس لگانی ہے چاہے تو آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں چاہے آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر فی الحال میں نیچے والی سائٹ پہ لگا لیتا ہوں اور آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے بہت ہی آسان کنیکشن ہے اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے اور بہت ہی آسان کنیکشن ہے اس کے جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے کنیکشن مکمل کر لیے ہیں اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ ہم نے اون کیا جیسے ہی تو ہمارا ہنڈل ہے وہ نیچے کی طرف ہے ایک میٹر ہمارا اون ہو چکا ہے اب ہم کریں گے جی اوپر والی سائٹ پہ تو دیکھیں گے کہ اس کا جو سرکٹ ہے اوپر والی سائٹ پہ جو شیفٹ ہوتا ہے اور ہمارا جو بلب ہے وہ گلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہاں پر نیچے والے سرکٹ پہ یہ آن ہے اب کریں گے جی اوپر والے سرکٹ کے اوپر یعنی کہ اوپر والے میٹر کے اوپر کیا تو یہ بلب آن ہو چکا ہے ویڈیو اچھے لگیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں